میکرو نیوٹرنز میں بنا رہا ہوں فارمرز بھائیوں کے لیے تو یہ میکرو نیوٹرنز آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ فقدوں کے لیے کتنے اہم ہیں ہم اسے مارکیٹ سے پرچیز کرتے تھے فارمرز ابھی بھی کرتے ہیں جو بہت خوصلی پڑتا ہے تو یہ آرگینک طریقے سے ان سے اچھا ریزلٹ دیتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے اسی طرح ہے جس طرح سے کی می آئی جو طریقے سے بنایا گئے طریقہ ہے تبھی یہ پارل میں اس میں آرگینک اس میں مٹی ڈال رہا ہوں گیرو مٹی اس کی تفصیل بتاتا ہوں لیکن پہلے میں تھوڑا سا نا ایک بات ایک صحت کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ سائیوال کے اندر نا جی تین وینٹی لٹ رہے اور تینوں کے تینوں نہیں چل رہے کرونا سے روز پیشک کی دیت ہو رہی ہے صرف وجہ یہ ہے کہ جی ان کا جو ٹیکنیکل سٹاف ہے ٹریننگ یافتہ وہ یام یاسر نہیں ڈاٹر یاسمین راشد صاحبہ اکربہ پروری ہو یا کرپشن ہو بارال کوئی ایسا سسٹم خراب ہوتا ہے تبھی ایسا ہوتا ہے تو کائنلی عمران خان صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو انہیں لیڈ ڈاؤ نہ کریں تھوڑی سی توجہ دیں اپنے کام کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ میرا آج کا میسیج ہے بیٹوین دی لائن تو بارال یہ میں گیرو میٹی اس میں ڈال رہا ہوں اور اس کے اندر جو میں چیزیں ڈال چکا ہوں کوئی سی دو ڈالیں گرینڈ کر کے چھل کے سبے تگر ڈالیں اس کا ریادہ رزلٹ ہے اس کے علاوہ تین چار آپ نے اویلی سیڈ ان کو گرینڈ کر کے ڈالنا ہے تو یہ گیرو میٹی ہے اب دیکھیں کہ اس کے اندر کافی ویٹامنز ہوئی رہا ہوتے ہیں تو یہ آپ نے ڈالنے ہی ہے اس میں تھوڑا سا ٹھیک ہے تو یہ مٹی میں اللہ تعالی نے ایسی افادید رکھی ہے اس گیرو میٹی پہ ہی بات کر لیں تو یہ انٹی الرجی اسکن کی ڈیزیز کے لیے بھی اور اس کے بہت سارے ویٹامنز جن فارمر کو یہ نہ ملے ظاہر آپ نے دیکھا ہوگا بورڑ کی مٹی آپ ڈال سکتے پھشک کر کے اچھا یہ تھوڑی سی ڈال لیں گے تو اچھی بات ہے اگر یہ نام ہی ڈالیں تو خیر ہے تینک چار ڈالیں چھلکے سمیت اور ان کے ساتھ جو لازمی ایلیمنٹ ہے یہ درہ دکھائیے گا جی یہ اویلی سیڈ ہے یہ اپنا سن فلاور کا ہے یہ سویا اس کا ہے اپنا بنولا کے سوری کیا کہتے ہیں اس کو سرسو کا ہے اور یہ سویا بین ہے سویا بین پاکستان میں مشکل سے ملتا ہے چھلکے سمیت میں نے لیا ہے اور اسی طریقے سے یہ اور سیڈ یہ سیڈ کو گرینڈ کر کے اس میں ڈالنا اور اس کے ڈالنے کے بعد اس کے لئے لازمی انسر ویس ڈی کمپوزر ویس ڈی کمپوزر انڈیا سے ہمیں یہ سمنگڑ ہو کے آئے ہوں گے کیونکہ پاکستان میں تو گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے اورگینک کی حوالے سے اس میں ایسے بیکیریہ ہوتے ہیں جو ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں لیکن اس کے لئے بنانے کی ویس ڈی کمپوزر بنانے کی میں آپ کو لیدہ سے ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اگر آپ کے پاس یہ نئی بھی ہے اگر ویس ڈی کمپوزر آپ کو نہیں ملتا تو مارکیٹ سے زندہ بیکیریہ کی پیکٹ ملتے ہیں نورملی 500 600 کے تو اس میں سے تھوڑا سا ڈال کے پانی میں اور شیرہ ڈال کے اسکین کو تیار کر لیں جب اس میں بیکیریہ بن جائے تو بہتر ویس ڈی کمپوزر ہے تو مرے پاس یہ ویس ڈی کمپوزر میں نے خود بنایا تو اس کے اندر یہ چیزیں ڈال کے اور یہ انٹی کلاک وائز آپ نے اس میں روٹ ریٹ سے کرنا ہے اور اس کو زیادہ طاقتور کرنے کے لئے اس میں تھوڑا سا کوپر کے تاریں ڈال دیں اور تھوڑا سا لوہا ڈال دیں آئرن اس میں شامل ہو جائے گا کوپر شامل ہو جائے گا اور یہ بیٹامنز اور منرلز یہ ساری چیزوں کے ساتھ یہ بہترین امانو ایس سیڈ پلس مایکرو نیٹرنس اور پلس یہ آپ کے فنجی سائٹ یعنی کہ جلساؤں بیماریوں کے لئے بھی یہ جب آپ سپریے کریں گے یہ ٹونک آپ کو جلساؤں کو بھی کفر کریں گا کیونکہ سکندر کاپر جو انسا ہے وہ اور اگر آپ اس میں الیمونیم کی کوئی چیز ڈال دیں میں نے دی ڈال لیا بھی تو میرے پاس تھی نہیں تو خیر وہ ڈال دیں گے تو اس کا اور ریزلٹ ہوئے گا تو میرے یہ ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے بھی پاکستان کہ کسان بھائیوں کی طرف کی اورگینک کی طرف آئیں اور گورنمنٹ ہمیں جو انسی انس ہو لیا دیں کہ ہم اپنی اورگینک جو فصل ہے اس کو اچھے داموں بیچ سکیں سو انہیں اسی بات کے ساتھ خدا حافظ جی